یہ اگر نیبرز کی بات کریں انڈیا کی وہاں کے فورن انویسٹر آ رہے ہیں اور بہت تیزی سے آ رہے ہیں ایون ان کے پرائیم نیسر ابھی یو ایس کے وزرٹ پہ گئے ہیں وہاں وہ ٹیسلا کے سی او سے ملیں گے اور وہاں پہ شاید ٹیسلا انڈیا میں آنے والی ہے اس طرح سے وہاں پہ بڑی بڑی کمپنی وہاں پہ ایپل آ چکا ہے وہاں پہ پتہ نہیں کون کونسی بھی ابھی ان کے پرائیم نیسر یو ایس کے وزرٹ پہ گئے ہیں وہ ٹیسلا کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے ٹیسلا کے سی او کے ساتھ تو وہاں پہ کیا کرپشن نہیں ہے کیا مسئلہ ہے ادھر کی جو لوگ ہیں نا جو عوام بھی ہے جو سرکاری سطح پہ کام کر رہے ہیں لوگ جو فوج ہے وہ اپنی سطح پہ ہے ادھر فوج بھی انمال ہے ہر سیاست میں انمال ہے ادھر انڈیا کے لوگ انڈیا کے ساتھ محبت کرتے ہیں چاہے مسلمان ہیں کچھے دوسرے ہیں جتنے پاکستانی ہیں پاکستان کے ملک کے ساتھ محبت نہیں کرتے ہیں آپ بھی پاکستانی ہیں پاکستان کو کبھی بھی انڈیا کے ساتھ بجٹری لیٹری کمپیر نہیں کرنا چاہیے اس میں بجٹ کی طرح آگیا بجٹ ہے نا ان کی بہت بڑی مارکٹ ہے اگر کوئی بیچنے جائیں تو بھی بڑی مارکٹ ہے اگر وہ خریدنے کے لیے خود جائیں تو بھی بڑی مارکٹ ان کو دونوں میں کنسیشن مل جاتی ہے امان لیا وہ دنیا کی پہلے نمبر پر آباد دیا اس ٹیم ان کے پاس پلان ہوتا ہے کہ ہم جا کے کہیں گی یا لوبی ان کی سٹرانگ ہے انڈیا والوں کے ان کے پاس پلان ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی وہ پلان دیتے ہیں جا کے اپنا ون اے بی سی ٹھیک ہے جنا ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے جن سے منسٹر جاتے ہیں ان کے آدمے کڑورہ ہوتا ہے یہ پہلا سواجیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک محبت پاکستان سے یہاں پہ کیوں نہیں رہ لیتے دیکھیں محبت دیکھیں یہاں پر ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لوگ بروزگاری کے حلات ہیں یہاں پر آپ نے کہا نا آپ نے بولا کہ انٹی اسلام جو ان سے پاورز ہیں وہ پاکستان کو منیٹر کر رہے ہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہے تو آپ انٹی اسلام پاورز جو انسی کنٹریز ہیں وہاں پہ کیوں جانا پسند کرتے ہیں بنگلہ دیش کی عبادی ہمارے سے کام میں تو بنگلہ دیش کو اتنا بڑا جتنا بڑا آپ سمجھ دیکھیں نہیں نہیں اتنا بڑا نہیں میں نے کب کہہ وہ تو وہ میں یہ تو میں تو یہ اوپن لی کہتا ہوں وہ تو ہوتا آئیے میں سیو شاید لون کے چکر میں یہاں انڈیا کی ٹیل ہے کچھ بھی نہیں اس کو انڈیا کا بیک اپ ہے نا اچھا تو ہمیں چائنہ کا بیک اپ نہیں ہے انڈیا کے پرائم نیسٹر میں فرق ابھی ان کے پرائم نیسٹر یو ایس کے وزٹ پہ گئے ہیں وہ ٹیسلا کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے ٹیسلا کے سی او کے ساتھ تو وہاں پہ کیا کرپشن نہیں ہے کیا مسئلہ ادھر کی جو لوگ ہیں نا جو عوام بھی ہے جو سرکاری سطح پہ کام کر رہے ہیں لوگ جو فوج ہے وہ اپنی سطح پہ ہے ٹھیک ہے نا ادھر فوج بھی انمال ہے ہر سیاست میں انمال ہے ٹھیک ہے نا ادھر انڈیا کے لوگ انڈیا کے ساتھ انڈیا کے ساتھ محبت کرتے ہیں چاہے مسلمان ہیں کچھے دوسرے ہیں جتنے تو میرے پاکستانی پاکستان کے ملک کے ساتھ محبت نہیں کرتے آپ بھیپاکستانی ہیں میں بھی بھائی دا لگا رہا ہوں کون چاہے کی بولا ہے کیونکہ سچی نہیں ہوگی معلوم درکہو سے اچھا نیا کہ کوئی محبت کرنا چاہتا ہے میں ہوں آپ میں بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے بندے کبھی بھی ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں ہے تو کام نہیں نہیں عطا ہوں güzel ہے اللہ نے منظور نہیں سکتے گا گورا کبھی بلکل ہم اللہ پہ ڈال دیتے ہیں کیوں کہ ہم نقام ہو گئے اللہ پہ ڈال دی اگر مل گئے جو میں ڈال گئے گھر چلے گئے کسی کو بتایا ہی نہیں یہ نقامی کی وجہ ہی ہے پاکستان کی صحیح ہو گیا اچھا ہمارے جو منیسٹر ہیں وہ جا فارن کنٹریز جاتے ہیں وہ جا کے جا کے ٹریکٹ نہیں کر پاتے کہ بھائی آئیں یہاں پہ ہمارے پاکستان میں آ کے انویسمنٹ کریں جیسے ان کے پرائیم نیسٹر گئے ہیں وہ جا جا کے وہاں پہ میٹنگ کریں گے وہاں پہ جا کے وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز کے جو سی اوز ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے ایلن مسک کے ساتھ میٹنگ کریں گے ہمارے بھی تو منیسٹر جاتے ہیں وہ کیا جا کے کہتے ہوں گے کیا نہیں کہتے ہوں گے آئیں انویسمنٹ کریں یار آپ دیکھو میری بات سنو ہمارے جو منیسٹر جاتے ہیں ادھر ادھر جا کے وہ اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا ادھر جب آتے ہیں ادھر ان کے ساتھ پورا پروٹوکول اور پچاس بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہیں جی تو جب جب ان کے منیسٹر آتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی ادھر پچاس بندے لگ جاتے ہیں پاکستان میں وہ کہتے ہیں یار ہم تو قید میں آگئے ہیں ادھر اچھا ٹھیک ہے نا یہ تو مولو کو تباہ کر رہے ہیں یا ٹوٹلی میں بتا رہا ہوں عوام بھی عدلیہ بھی پاکستان کے اندر میرے خیال سے ایک اور بھی چیز ہے کہ ہم جب جاتے ہیں دوسرے کنٹریز اگر وہ جاتے ہیں وہ جا کے پروڈجیکس پہ بات کرتے ہیں ٹریڈ پہ بات کرتے ہیں ہم جاتے ہیں ہم جا کے ایڈ پہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں تھوڑے پیسے دے تو کمیشن پہ بات کرتے ہیں کمیشن پہ بات کرتے ہیں چینہ والوں نے کئی دفعہ اوپن کیا ہے کہ جو بھی سرکاری سطح پہ بھی جو پارڈر لے کے آتا ہے فرض کریں ٹرانس فارم ہے یہ ہے اب واپڑا کی بجلی ہے یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ عوام کو اتنی اہلیت نہیں ہے کہ اتنی سخت گرمی ہے پچھتر فیصد بجلی چوری ہو رہی ہے وہ واپڑا والے خود کروا رہے ہیں ٹھیک ہے نا آپ اتنے ادھر قانون سخت ہے کوئی میکمہ لے لو آپ بغیر رشوت دیئے وہ کام نہیں کرتے کام نہیں کروا سکتے آپ سے سوال پوچھتا ہوں سر مجھے بتائیں ہمارے منیسٹر جب باہر جاتے ہیں تو وہاں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں انہیں جا کے ٹریکٹ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم بھی دنیا کے چھٹے بڑے پانچ میں بڑے آلموس کنٹری ہیں آبادی کے لحاظ سے یہاں پہ بہت بڑی مارکیٹ ہے یہاں آئیں آپ اپنی کمپنی کھولیں یہاں پہ آگے مینوفیکٹرنگ کریں کیا ہم یہ کیوں نہیں کر پاتے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی لو بھی نہیں ہوتی اچھا ٹھیک ہے نا ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے جا کے بات کیا کرنی ہے ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہوتا ان کے پاس ٹھیک ہو ویجن نہیں ہوتا کہ ملے میں جا کس لیے رہا ہوں ایک ویجن شاید ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا ہیلپ مانگ لوں گا پیسے تھوڑے سے آجیں گے دیکھنا ایک بندہ نے انویسٹ کرنا ہے وہ آپ سے دوانگتا ہے کہ میں آپ کا انویسٹ کر لیا ہے مجھے آپ کیا سلطل ہوگی ایسے ہی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کارپل تقبی ہے میرا میرا تقلیل یونی فرم سے ہے بلکل ٹھیک ہے میں یونی فرم کا ہورسل کا کام کرتا ہوں ٹھیک ہے گارمنٹس کا بیزنس آل ہوں آگر کرتے ہیں ٹھیک ہے جی آچھا اب ہم ہمیں جو یہاں پر معاملات ہیں وہ ہمیں نہیں ملنے تو وہ آزاد ٹھیک ہے ایک بندہ زیادہ کرنا چاہتا ہے پاکستان کو لے کے تھوڑا سا کنفیوز بھی ہے کہ پتہ نہیں وہاں پہ حالات کیسے ہوں گے ٹھیک ہے بلکل ایسے اچھا جو ان کے کنٹری کے منسٹر جاتے ہیں پرائیم نیسٹر جیسے ویزرٹ کرنے کے ہیں کیا وہ وہاں پہ کوئی ویجن لے کے جاتے ہیں کہ ان کے پاس پلان ہوتا ہے کہ ہم جا کے کہیں گی یا لابی ان کی سٹرانگ ہے انڈیا ہون کے پاس پلان ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی وہ پلان دیتے ہیں جا کے اپنا ون اے بی سی اچھا ٹھیک ہے ہمارے پاس کوئی بلان نہیں ہوتا ہمارے پاس ہوتا ہے ہمارے جو سے منسٹر جاتے ہیں ان کا آدم کڑور ہوتا ہے یہ پہلا سواج یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک ڈوب رہا ہے ہمارا ملک ڈوب رہا ہے ہمیں بچاؤ بچاؤ تو ڈوبنے والے کو کوئی سہارا توڑیں دیتا ایڈ بہتر ہے یا ٹریڈ بہتر ہے ٹریڈ بہتر ہے ٹریڈ بہتر ہے ظاہری بات ہے بزنسمن تو ڈیفنیٹلی یہ کہے گا ہماری یہ سوچ ایسی کیوں بن چکی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جہاں ترکی جائیں ترکی جائیں وہاں پہ جا کے ہیلپ مانگ لیں گے ہم سعودیہ جائیں وہاں پہ جا کے ہیلپ کا بولیں گے ہم چائنا جائیں وہاں ہیلپ کا بولیں گے آئی ایم ایس سے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمارے ڈیفنیٹلی کا کام پتہ کس ملک میں اروج پہ جاتا ہے جس ملک میں کریپشن زیادہ ہو اچھا تو یہاں بزنسمن بزنس اوزر کرتے ہیں جہاں ٹریڈ ہو ٹھیک ہے ادھر ہر بزنسمن جو ہے وہ پراپٹی میں چلا گیا بلکول وہ اپنا پیسہ جو ایک اس کے پاس پانچ ہزار بندہ کام کر رہا نا وہ اس نے اب دو بندوں کے اوپر انویسمنٹ کرتی ہے ٹھیک ہے پراپٹی ڈیلر یا انویسٹر پراپٹی ڈیلر بن گیا دس کروڑ کی دو کروڑ کی پچاس کروڑ کی بلڈن خرید لی فیکٹری کو چھوٹ گیا یعنی فیکٹرییاں باندھ ہو رہی ہیں اور پلازے بنائے جا رہے ہیں ہوسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہے ہیں دور سری بات دیکھو میری بات سنو انڈرسٹریل لوگ ہیں یہ جو ہماری اس وقت بھی وزیراعظم ہیں ٹھیک ہے یہ بھی انڈرسٹریل اس سے پہلے جو ان کے بھائی صاحب سے وہ بھی انڈرسٹریل تھے ان کو تو چاہیے تھا پاکستان میں انڈرسٹریل کو گسی کرتا ہے انہوں نے اتنی پرموٹ کرتے کہ پوری دنیا والے جو نا ہوئی دراتے کام کرنے کے لیے ٹھیک ہے اساسے ویسے ہمارے پاس بہت ہیں ماشاءاللہ ذریعی ملک ہے گیس ہماری اپنی ہے پانی کی پرابلم نہیں ہے لائٹ جو ہے وہ چوری نہ ہو تو ہمارا دو روی کا یونٹ ہے لائٹ چوری کر رہے ہیں جیسے بھی ہے شارٹیج تو ہے کہ نہیں شارٹیج اس لیے کہ سر جب ایک سسٹم ہی پراپر چور کے پاس چلا گیا تو وہ سسٹم کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا ہمارے میں اور ان کی سوچ میں کیا فرق ہے خاص طور پر جب ہم باہر جاتے ہیں ہمارے منیسٹر باہر جاتے ہیں ان کے منیسٹر باہر جاتے ہیں کیا پروٹوکول دیا جاتے ہیں ابھی میں نے سنے ان کے منیسٹر پرائیمنیسٹر گئے ہیں ریڈ کارپٹ پہ ان کا استقبال انہیں ویلکم کیا جا رہا ہے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کا لنچ ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ آئی تنگ دینر ہے اس طریقے سے پروٹوکول دیا جا رہا ہے وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہیں ٹھیک ہے کوئی ڈیل کرتے ہیں فیر کرتے ہیں حقیقی ملک کے لیے کرتے ہیں اپنے جیب کے لیے نہیں کرتے ہمارے جتنے بھی منیسٹر ہیں جہاں کوئی در یہ بیروکریسی ہے یہ اپنی جیب کے لیے ڈیل کر رہی ہیں ساری ہر میک میں بیٹھ کے کیونکہ میں نا اس پرانی انار کے لیے بزار میں ایک آج سے دس سال پہلے جنرل سیکری رہا ہوں زبردہ تھی تو آپ کو اندر کے معاملات سارے ہر میک میں کو جانتا ہوں ادھر ہسپٹل سے لے کے ٹھانے تک عدالتوں تک ہر میک میں کئی جو بھی جو بھی پاکستان کے میک میں ادھر کیا کیا ہوتا ہے مجھے سفت ہے اچھا اور انڈ پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں مطلب میں کسی گورنمنٹ ایمپلائی سے پوچھوں گا وہ میک میں سوئی گیس میں ہوگا وہ کہے گا یار ہم تو ٹھیک ہیں باقی بڑی کرپشن ہمارے حکمران بڑی کرپشن ان سے پوچھیں گے وہ کہیں گے یہ واپدہ والے بڑی کرپشن ایک دوسرے پہ عزام لگا رہے ہیں پاکستان ڈوبتا جا رہا ہے بیڑا گر میں بتاتا ہوں آپ کو بڑی اچھی باتیں بتاتا ہوں میرے ذہن میں آگئی پاکستان جو پنجاب ہے نا اس وقت جب ہم پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ایک بندے نے سوال کیا جی سب سے جو امیر میک میں جی گورنمنٹ کا وہ کون سا ہے اچھا وہ بندے نے کوئی کوئی بندہ وہ کہہ رہا جی وہ انٹی کرپشن والے ہیں کوئی بھی آر والے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے وہ بندے نے کیا کہا اس نے کہا جی سب سے امیر میک ماجونہ وہ سٹی گورنمنٹ ہے اچھا کیوں کہ وہ ہر دکان سے ٹیکس لیتی ہے ہر موٹر سیکل سے ٹیکس لیتی ہے ہر چیز کے اوپر ٹیکس لیتی ہے اور گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں جاتا کہہ دیتے ہیں ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کو فنڈ دیتے ہیں اپنی شہنشائی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے حلقے کو برقرار رکھنے کے لیے تو ایسے کتنی دیر چلے گا مطلق ہے اللہ کے بندے ہم اتنے بزنس مین تھے ہم زیرو ہوئے ہیں اللہ کی قسم زیرو ہو گئے ہیں یقین کرو تم شرم آ رہی ہے میں بلکل اور میں تو حالات پوچھتا ہوں ابھی اس طرح کے اگر بزار میں انار کلی جو میں سمجھتا ہوں لاہور کا سب سے مشہور اور سب سے کہہ لیں کہ جو زیادہ گزرگاہ والا بزار ہے وہاں پہ اگر یہ حالات ہیں تو جو عام مارکٹ ہوگی عام بزار ہوں کے وہاں پہ کیا سیچویشن ہوگی کل آیا تھا ادھر وہ وارڈن والے آئے تھے پولیس والے وہ جناب اس وقت رات کو دس بجے آئے جی اٹھا لو سمانے دس بجے کون سی ٹریفک گزر نہیں ہے ہے جی وہ کیا اور ہے جی وہ عید آ رہی ہے عید کے لیے وہ اپنا سمان کٹھا کرنے کے لیے پیسوں کی پیسوں کی ڈیل کرنے کے لیے وہ آئے تھے کل ٹھیک ہو گیا وہ سوال یہ ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا پاکستان ایسے کتنی دیر چال پائے گا مطلب ایک سال دو سال دس سال جب ہم خود ہی کھائی جا رہے ہیں اسے کھائی جا رہے ہیں پوچھ اس کے اوپر انویسٹ نہیں کر رہے فارن کنٹریز سے آ کے لوگ انویسٹ نہیں کر رہے کتنی دیر چال پائے گا بھائی میرے یہ ختم ہو گیا ہے آپ اندرونی لوگوں کو دیکھو دیکھو میری بات سنو یہ دیکھو جو اصل میں ملک چلتا ہے درمیانی سطح کے لوگ سفید پوچھ لوگ جن کو کہتے ہیں تو جو امیر لوگ ہیں ان کے پاس تو جو بزنس میں نے اس وقت وہ پراپٹی پہ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں وہ امیر ہو گئے انہیں کیا ملک چلے نہ چلے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا پرابلم تو ہمیں یہ چلنے والی بات ختم ہو ہوئی ہے اگر ہم باہر جاتے ہیں ریسپیکٹ ہماری اس طرح کیوں کوئی میری جان یہ دیکھو یہ جو اب حاصل ہوا ہے یہ یہ اس میں کشتی کا تین سو پاکستانی مر گئے ہیں یار ہیں آپ جناہ اس کو رو رہے ہو وہ تین سو پاکستانی مر گئے ہیں یار آپ کو جناہ اس میں کو مرا تو نہیں ہے یہ پیدا ہوتا ہے انہیں جانے کی نوبت کیا ہے وہ بھی انلیگل ہے جناہ یار انلیگل کو ہمارے ملوں قانون ہی نہیں ہے نا کوئی ادھر انلیگل بندے ہر بندہ اوپن ہے عام ہے اس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا جتنا کریپٹ آدمی ہوگا اتنی اس کی ورثت زیادہ ہے ٹھیک ہوگی اور جتنا کوئی اگر چینج کی بات کرے گا کوئی بہتری لانے کی بات کرے گا تو اسے یہ کچھ مطلب کہہ دیا جائے گا یہ ڈراما ہو رہا ہے جناہ اس کو جلا کے اس کو کہہ دیا جائے گا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے اچھا لگا بات کر کے اسلام علیکم اللہ علیکم سلام آپ کا نام ڈاکٹر پاپوشڑا کیا کرتے ہیں آپ ویسٹر ہوں فارنر ہوں فارنر کون سے کنٹری میں سے آئے ہیں آپ سیکنڈ نیشنلٹی ہے کینڈیا 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 نیشنلٹی ہے ٹھیک ہے جس ٹاپک پہ ویڈیو رکارٹ کر رہے ہیں مجھے سب سے پہلے سادہ سا سوال یہ بتائیں کہ پاکستان میں فارن انویسٹر کیوں نہیں آ رہے ہیں دیکھیں جو پاکستان کا اس وقت جو سیچویشن جا رہی ہے ٹھیک ہے اور پاکستان کے جو اس میں نہ انسکیورٹیز ہیں تو یہ ایک مین ریزن ہے جس کی وجہ سے پھر اس کی ریپرکرشنز آئیں گی ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر نہ بہت سارے سیکٹرز میں مافیاز ہیں ٹھیک ہو گیا وہ مافیاز جو جو فارنرز کا نہ وہ ٹکنا نہیں دیتی اچھا اگر آپ اپنے نکوانے ان کو سیٹ نہیں کریں گی اور سیکیورٹیز پروائیڈ لیگل سیکیورٹیز پروائیڈ نہیں کریں گی ٹھیک ہو گیا پاکستان اس سے انشاءاللہ پیچھے جائے گا انشاءاللہ نہیں کہنا ویسے اگر انشاءاللہ اس لیے کہا ہے کہ کریٹسزم کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کرنا چاہیے بہتری کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کر رہے ہوں گے اچھا مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا ہے کہ جب تک یہاں پہ اس کیورٹی پروائیڈ نہیں کی جائے گی یہ چیزیں ہمارے ہماری جو انسی پولیٹیشن پارٹی ہے پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیشن ہوں نے کیوں نہیں سمجھا رہی نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں ان کے پرائیم نیسٹر وہاں یو ایس کے ویزٹ پہ گئے ہیں ریڈ کارپیٹ پہ ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ انہیں وہ ٹیسلا کے ملیں گے اور اس لیے کیسے یعنی کہ وہ بزنس کے حوالے سے میٹنگز کریں گے کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو یار اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ دفعہ میرا آپ نے پہلے میں انٹرویو کیا تھا میں نے یہ ارز کیا تھا کہ پاکستان کو کبھی بھی انڈیا کے ساتھ بجٹری کمپیر نہیں کرنا چاہیے اس میں بجٹ کی طرح آگیا بجٹ ہے نا ان کی بہت بڑی مارکٹ ہے اگر کوئی بیچنے جائیں تو بھی بڑی مارکٹ ہے اگر وہ خرید رہے کے لیے خود جائیں تو بھی بڑی مارکٹ ان کو دنوں میں کنسیشن مل جاتی ہے وہ دنیا کی پہلے نمبر پہ آبادی ہے اس ٹیم آبادی کے لحاظ ہم دنیا کے پانچ میں چھٹے نمبر پہ ہیں نہیں چلیں جو بھی ہے آبادی کے لحاظ سے ہمارے سے نیچے بہت سے کنٹریز ایسے ہیں آبادی کے لحاظ سے بہت سے ایسے کنٹریز ہیں جن کی ہمارے سے کم آبادی ہے لیکن وہ ہمارے سے زیادہ کیوں ان کا بجٹ ہے ہمارے سے زیادہ کیوں ان کی اکانومی بہتر ہے دیکھیں ان کی ایک تو بلاکنگ ہے ٹھیک ہے دوسرا پاکستان کا ایٹم مام ہے اچھا جو اٹامنگ پاور نا پاکستان اس وجہ سے جو ہے نا ہمارے اوپر جو انٹی اسلام پاورز ہیں نا ان کی ریلی مانیٹرنگ ہے وہ اب ضرور کر رہے ہیں کون کون سی انٹی اسلام پاورز ہیں جو پاکستان کو منیٹر کر رہی ہیں آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہیں دیکھیں میں نے اس لئے جنرل لفظ بولا انٹی اسلام کیونکہ میں فارنر ہوں ٹھیک ہے تو میں نے ان ملکوں میں واپس بھی جانا ہے اچھا کینیڈا کی اگر بات کریں اچھا آپ نے جانا بھی ادھر ہے محبت پاکستان سے ابھی یہاں پہ کیوں نہیں رہ لیتے دیکھیں محبت دیکھیں یہاں پر ابھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو لوگ بروزگاری کے ہلا آتا ہیں یہاں پر جب میں گیا تھا نا ہماری بیٹرنی کی دو آپ تو چھئی یونیورسٹری ہو گئی ہیں پاکستان میں اچھا نہیں آپ نے کہا نا آپ نے بولا کہ انٹی اسلام جو ان سے پاورز ہیں وہ پاکستان کو منیٹر کر رہے ہیں آگے نہیں بڑھنے دیرے تو آپ انٹی اسلام پاورز جو انسی کنٹریز ہیں وہاں پہ کیوں جانا پسند کرتے ہیں سر اس لئے کہ وہاں روزگار کے مواقع بھی زندہ ہیں یہ لاجک سمجھ نہیں آتا کہ یہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف جو لوگ جو پاورز کام کر رہی ہیں انہی پاورز کے پاس جا کے پاکستانی کام کر رہے ہیں دیکھیں اس میں ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات ہوئی یونیٹی ڈکشن بھی آیا جاتا نا ہیمین رائٹس بھی آیا جاتے ہیں تو ان ملکوں میں اس کی جو عمل دراماند ہے نا ہیمین رائٹس کا بہتر ہے نا ہمارے پرائم نیسٹر میں اور انڈیا کے پرائم نیسٹر میں فرق کیا ہے ہمارا پرائم نیسٹر جو چھوٹے بجٹ کا پرائم نیسٹر ہے اور اندر سے جو ساری دنیا کہتے ہیں ساری پارٹیاں چور ہیں ان کا جو پرائم نیسٹر ہے وہ بڑی اکانومی کا پرائم نیسٹر ہے اور وہ بڑی پاپلیشن کو انڈل کرتے ہیں اور اس لیے یہ فرق کیا وہ کرپشن کرتے ہیں بلکو کرتے ہیں ان کی کرپشن ڈیکسنگ ہو سکتا ہے کہ ہم سبھی زیادہ ہو اچھا تو پھر وہ کیوں دنیا کی پانچ بڑی اکانومی بن گے پھر وہ کیوں جو ان سے تیزی سے اپنے فوٹ پرینٹ پوری دنیا میں بڑھاتے جا رہے ہیں یو ایس کے ساتھ بہتر ریلیشن رشیہ کے ساتھ بہتر ریلیشن ایون چائنہ کے ساتھ ٹریڈ چل رہی ہے یو ای کے ساتھ بہتر ریلیشن سو دیا کے ساتھ بہتر ریلیشن یہ سمجھ نہیں آتی سر اس میں یہی ہے انہیں انٹرس سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے جیسے ہم نے ان سے کوئی بزنس کر لیا یا بزنس سائن کر لیا جیسے ہم کئی دفعہ چائنہ سے کرتے ہیں حقیقت میں وہ چیزیں نہیں ہوتی ٹھیک ہے کہ نہیں تو بزنس سائن کر لیا اب انڈیا کا بجٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی سیکٹر میں ٹھیک ہے اگر توجہ دے نا تو وہ وہ دنیا کا ٹاپ سیکٹر میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا پاکستان کے تو ہم تو ایسے پھر رٹتے رہیں گے کہ پہلے اس کا مذہب یہ ہے کہ پھر ہمیں اگر وہ پہلے نمبر پہ ان کی آبادی ہے اور یہ ریزن ہے ان کا بجٹ بڑا ہونے کی ان کی ایکانومی بہتر ہونے کی تو ہم پھر دنیا کی چھہویں نمبر پہ آبادی ہیں پھر ہماری ایکانومی چھہویں نمبر پہ ہونی چاہیے دنیا ہاں تو وہ سب ہی نیچے ہے نا ہاں تو کیوں ہے وہ تو بہت نیچے ہے وہ کرپشن اور میس مینجمنٹ ہے میس مینجمنٹ ہے جو گلسی ہمارے میں آبادی کا کوئی نہیں کہ آبادی زیادہ یا کام نہیں آبادی کا رول ہے اصل میں ان کا یعنی کہ جتنی زیادہ پروڈکٹ بکھے گی جتنی بڑی پرابٹ ہوگی خریدے گی یا بیچے گی آپ کا پتہ ہے جپان کی آبادی ہمارے سے کام ہے لیبر سستی ہوگی جپان کی آبادی ہمارے سے کام ہے لیکن جپان تو امریکہ سے لڑا ہے آئیڈیالوجی کے طور پر تو اور ان کے انہوں نے ایٹم ہاں دیکھا ہے نا تو وہ ان ہمارے سے کام ہے بنگلہ دیش کو ہتنا بڑا جتنا بڑا آپ سمجھ دیکھو ایک اپنے میں کب ہی وہ تو میں یہ میہ تو یہ کہتا ہوں وہ تو ہودہ یا میں سیو شیطان کی چکر میرے بھی انڈیا کی تیل ہے کچھ ہی بھی نہیں ایک ایک اپنا اچھا تو ہمیں چائنا کا بیک اپنا نہیں ہے ہمیں بھی ہائے ٹھیک اپنا نہیں ہے آپ یہ نہ کہیں کہ انڈیا کو چائنا کے انٹرسٹ آپس میں شیئرڈ نہیں ہے آپ کو لگتا ہے انڈیا کی ساری جو وہاں پہ باندھ کر رہے ہیں وہ اپنی مینوفیکچنگ بڑھا رہے ہیں سر وہ یہ ٹھیک ہے ان کی پلاننگ ہو سکتی ہے لیکن اس وقت تک تو یہ ہو رہا ہے نا یہ نا دنیا آپس میں ایسے ایک دوسرے کے اوپر نا ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہوئی ہے پاکستان آئیسولیٹڈ ہے یہ بات ہی میں کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہیں ہم آئیسولیٹڈ ایسولیٹ اسی لئے ہیں کہ ایک تو دو دریجن تو بتا دیئے نا کہ جو ایک ہمارا ایسولیٹڈ ہے دوسرا جو ہے ہمارا یہ جو ہے ایسولیٹڈ ہے تو انڈیا کا بھی نہیں مسلم سٹیٹس میں تو یہ کیا نا مسلم سے یعنی اس کا ملکہ وہ ہمارا ایسولیٹڈ ہو گئے ہیں یہ تو پھر یہ سابق ہے جی اسی لئے وہ آپ کی کانوی کو شرنگ کر رہے ہیں نا تاکہ مجبور ہو کے آپ ایسولیٹ آئی ایم ایف کو چینج آنے کی ضرورت ہے یا نہیں بڑی ضرورت ہے کیا چینج آنے کی ضرورت ہے جراب ہم جو پہلا انٹریو دیکھیں جو آٹھ راستہ یہ دینی اور سوشلیزم بھی اور سارا کچھ ان میں سے کسی ایک راستہ کو چون لیں ٹھیک ہو گیا آپ جس پہ بادہ کیا تھا پاکستان بنانے گا نا کہ ہم نے دینی رہنا ہے ٹھیک ہے کسی ایک کو سینٹرلائز دیں کسی ایک کو تو سیلیکٹ کریں چلیں یہاں پہ ان کے اس پوائنٹ سے میکنی کرتا ہوں کہ آپ آدھا تیتر آدھا بٹیر تو نہ بنے کوئی ایک راستہ چونے آپ کہتے ہیں اسلامی ریپبلک آف پاکستان ٹھیک ہو گیا اسلامی بھی ہے اور ریپبلک بھی ہے یعنی اسلام میں تو وہ نظام دوسرا ہوتا ہے نا شریف نظام جمہوریت کی بات کریں گے نا وہاں چور دروازے کھلیں گے یہ ویسٹ میں بھی ہے جہاں جمہوریت کی بات کریں گے نا وہاں میرٹ کی بات نہیں ہوئی نمبر آف کانٹنگز ووٹس کی ہوگی ہمارے پرائم نیسٹر یا ہمارے فرائم نیسٹر جب امریکہ جاتے ہیں یا کسی ایسی سیٹ میں جاتے ہیں کیا انہیں ریڈ کارپٹ پروٹوکول یا ویلکم کیا جاتے ہیں اور سر اس لحاظ سے تو ہم کسی گنتی میں ہی نہیں نا آتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی وجہ ہے کہ بجٹ بڑھا نہیں ہم کیا لینے گئے ہم صرف مانگنے جاتے ہیں یہ یہ دیکھیں نا کہ ہم کرنے کا جاتے ہیں یہ نا کہ بجٹ بڑھا نہیں ہے بجٹ میں نے یعنی ہم پاکستان نے بڑھا کرنا ہے سر جی آپ اگر ڈیفینس کا بجٹ کم کریں نا امریکہ آپ کے پیچھے سے بیک اپ اٹھا دے اور چائنہ اچھا جہاں سمجھا تو یہ ایمینوشن دو دو ممالک ہیں ٹھیک ہے کچھ تک زیادہ تک چائنہ اور کم آتک امریکہ تو ہم کو سارے تارے نظر آجائیں بجٹ بجٹ کم کریں تو آپ کا بجٹ ہوتا ہے نا تو یہ ملکوں کے ٹائنڈر کھلتے ہیں ہمارے لیے بھی ہم بھام بھگریتے ہیں دوسری چیزیں جو بھی ہم اگر ایجوکیشن پر فوکس کر لیں اپنے اپنے سٹوڈنٹس کو بھام بنا دیں وہ آ کے انجینرنگ کریں وہ آ کے ٹیکنالوجی میں اپنا نام بنائے وہ آٹیفیشل انٹیلیجنس میں اپنا نام بنائے آئی ٹی میں اپنا نام بنائے دیکھیں ہمارے لیے صرف یہی ہے کہ جب کوئی تمگا جیت لیتا ہے نا کوئی تھکی سے کسی گیم کا ٹھیک ہے تو ہم ٹی وی پہ نا اس کو اوور سٹیٹمنٹ بڑا آچھرا کے پیس کرتے ہیں مارا صرف یہی مقدر ہے باقی جو ٹیلنٹ ہوتا نا دیکھیں ٹیلنٹ کی ٹیلنٹ ہے ایک ٹیلنٹ ہے بارن ٹیلنٹ ہے یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں آگا آپ نے اگر اے بی سی سافٹیوئر بنانا ہے تو آج آپ کو پہلے اس سے پہلے والے سافٹیوئر یوز کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے تو ٹیلنٹ اس وقت ہوگا جب آپ پہلی چیزوں کو جو اگزیسٹنگ ان کا ٹیلنگ لیں گے ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ جو چیزیں آتی ہیں نا وہ چیزیں تو مطروق اکسی ٹیکنالوجی ہے دنیا کی دنیا چھوڑتی جا رہی ہے وہ ماری یہاں آجاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی سے aware ہی نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے ایک سپائنگ میری ہو رہی ہے یہ میں نے ایک انٹرویو میں کہیں اور بھی کہا ہے میرے نا لیپ ٹاپ سے بہت ساری چیزیں چوری ہوئی ہیں اچھا کیا تھا آپ کے لیپ ٹاپ میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے یہ سنس پر ڈیوز کیا یہ کامرس کی جو ہماری یہ آرگنیزیشن کے ساتھ مل کی کہ میڈین پاکستان ٹھیک ہے پہلے پاکستان کے اندر اس کو اسٹیبلش کریں ٹھیک ہو گیا فٹا فٹ شال ہمارے کے انٹرنیشنل نہ بنیں ہاں پہلے پاکستان پاکستان میڈین پاکستان جب اس کو اسٹیبلش کریں تو کسی ایک پروڈکٹ کی ریلائیبیلٹی دلکل ایسے ہی ہے آپ اسٹرہ بنا لیں آپ شیفٹی بنا لیں آپ پجامہ بنا لیں جیسے کارٹرن کو شور ڈال کے آپ کارٹرن کی انڈرسٹیش اتباہ کرتے ہو رہی ہے جو اللہ چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے میڈین پاکستان یہ ایک کی ہے پچھئی دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا فارنم پالیسی کو ازاد کریں ایسے ہی ہے پندرہ بیس سال کے لیے دوسرا پوائنٹ آج میں دے رہا ہوں آپ کو میڈین پاکستان کو اگر لوکل یا پرموٹ کریں گے تو یہ لوگ جو یہاں سے آپ باہر جائیں گے نا وہ پھر اس کو آگے پرموٹ کریں گے اگر میڈین پاکستان کو پرموٹ کریں گے تو چائنہ کے ساتھ ریلیشن حراب ہو جائیں گے چائنہ پھر کہے گا کہ میری چیزیں کیوں نہیں خرید رہے ہیں پھر آپ کی اس سے پہلے کہا چکے گا پہلے اپنی فارنم پالیسی فائل ٹھیک ہو گیا میں اس بات سے انڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں میڈین پاکستان اگر ہمارا نیبر کنٹری آج گروہ کر رہا ہے دنیا میں نام بنا رہے ہیں آٹوموبائل انڈسٹری میں موبائل انڈسٹری میں اس کے علاوہ آئی ٹی میں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میڈین انڈیا کو پرموٹ پہلے کیا انہوں نے اسے ویلیو دیا وہ میڈ فار ورلڈ کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے لاس میں مجھے یہ بتا دیں یہ جو سوچ ہے بدلے گی یا نہیں بدلے گی بات بھائی یہ تو صرف اللہ کا موضعی ہوگا اس کیونکہ ہمارے جو میں تو بیس سال بعد آئے ہوں اچھا بیس سال اور جانا واپس کب ہے آپ تقریبا چھے ماہ سے تو ای دن میں سبجھ سال ہو گئے یہاں پر بس میرا دل کر رہا ہے میں رہ رہا ہوں ٹھیک ہو گیا اگر ضرور کر رہا ہوں میں بھی اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو پہلے حالات تھے نا خلاقیات کے آج اس سے کچھ بوری ہیں اچھے نہیں اخلاقیات میں بھی بورے ہو گئے ایکانوی میں بھی بورے ہو گئے اس کے علاوہ ایکانوی بوری ہو گئی وہ تو ہر چیز پر افیکٹ کرے گی نا ایسے ہی ہے میرے آپ کے تعلقات اب یہ پیچھے دیکھیں نا اب یہ یہ چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں بلکل اوپن لی یہ چیزیں ہیں تو اس کے اوپر ہماری منیجمنٹ سار یہاں پر میں نے دو دفعہ پولیس کال کی ہے یہ باغ جو نا یہ آدھا باغ تو یہ ان کے پاس ہے یہ اور آدھا جب ہمارے پاکستان کی یوت اس طریقے سے مطلب ان ایکٹیوٹیز میں رہے گی تو چینج کیسے آئے گا نو ڈوٹ یہ چیزیں پوری دنیا کے کنٹریز میں ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں ہوتی ہیں